غزل نام ہے محبوب سے باتیں کرنے کا غزل نام ہے پیار محبت عشق کا لیکن وقت اور حالات کے ساتھ غزل تبدیل ہوتی گئی قلمقاروں نے کبھی حالات حاضرہ کی اکاسی کی کبھی غریبوں کے درد اور ان کی خودداریاں بیان کی کبھی محبوب کے لب و رخصار سے اٹھکھیلیاں کھیلی جب شاعر محبوب کے لب و رخصار سے اٹھکھیلیاں کھیلتا ہے تو سرزمین ممبئی سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ خوبصورت جسم لے کر تو سمندر میں نہ جا آگ پانی میں لگیں گی مچھلیاں جل جائے گی لیکن جب غزل کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ نفرت کے نوالوں کو ہم کیسے اٹھا لیں گے تم پیار سے دوں گے تو ہم زہر بھی کھا لیں گے بچوں کو سلا دیں گے سوکھے ہوئے حصے پر ہم بھیگ کے بارش میں تکلیف اٹھا لیں گے بیمار بھکاری سے بیوی نے کہا اس کی بس ایک ہی روٹی ہے مل باٹ کے کھا لیں گے بس ایک ہی روٹی ہے مل باٹ کے کھا لیں گے پھر غزل کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر آلی جناب تابیش صاحب کہتے ہیں کہ دشمن کھڑا تھا سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر دشمن کھڑا تھا سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر میں بھی گلے سے لگ گیا تلوار چھوڑ کر دشمن کھڑا تھا سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر میں بھی گلے سے لگ گیا تلوار چھوڑ کر کچھ ایسے تشنا لب ہیں زمانے میں آج بھی پانی نکال لیتے ہیں پتھر چھوڑ کر آئیے اسی لبوں لہجے کی شاعری کرنے والا ایک شاعر میری زمبیل میں موجود ہے جو سرزمین مالے گاؤں سے ہمارے درمیان تشریف لائیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین مالے گاؤں کا نام ہی کافی ہے کہ وہ انشاءاللہ یہاں سے مشاعرہ بن جائے گا میری مراد ہے آلی جناب ڈاکٹر انیز بوستانی صاحب سے میں موصوب سے بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور آج کے اس مشاعرے میں چار چاند لگا دے پرزور تعلیم میں استقبال کیجئے آلی جناب انیز بوستانی صاحب اسلام علیکم مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کچھروں کے دھیر میں پڑی کچھروں کے دھیر میں پڑی گھڑیا کو دیکھ کر کچھروں کے دھیر میں پڑی گھڑیا کو دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا میرا بٹیا کو دیکھ کر کچھروں کے دھیر میں پڑی گھڑیا کو دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا میرا بٹیا کو دیکھ کر اور آچل میں ماں نے جلدی سے مجھ کو چھپا لیا آنچل میں ماں نے جلدی سے مجھ کو چھپا لیا بارش میں بھیگتی ہوئی چڑھیا کو دیکھ کر آنچل میں ماں نے جلدی سے مجھ کو چھپا لیا بارش میں بھیگتی ہوئی چڑھیا کو دیکھ کر بارش میں بھیگتی ہوئی چڑھیا کو دیکھ کر پھر مطلعہ حاضر ہے کہ لگا کر اپنے سینے سے دوپٹے ڈال دیتی ہے لگا کر اپنے سینے سے دوپٹے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے لگا کر جی پسند آیا ہو تو ایک بار تالیاں بجا دیجئے دوستو جی ذرہ نوازی ہے لگا کر اپنے سینے سے دپٹے ڈال دیتی ہے میری ماں مجھ پہ دم کر کے خزانے ڈال دیتی ہے اور کچل دیتی ہے طوفانوں کا سر اپنی دلیری سے کچل دیتی ہے طوفانوں کا سر اپنی دلیری سے بہادر قوم دریاؤں میں گھولے ڈال دیتی ہے کچل دیتی ہے طوفانوں کا سر اپنی دلیری سے بہادر قوم دریاؤں میں گھولے ڈال دیتی ہے پھر مطلع ہوتا ہے کہ سجی رہنے دے نیزے پر دھنسی اچھی نہیں لگتی سجی رہنے دے نیزے پر دھنسی اچھی نہیں لگتی سجی رہنے دے نیزے پر دھنسی اچھی نہیں لگتی تو سچا ہے تو پھر گردن چھکی اچھی نہیں لگتی سجی رہنے دے نیزے پر دھنسی اچھی نہیں لگتی تو سچا ہے تو پھر گردن چھکی اچھی نہیں لگتی اور بہادر ہو جو دشمن تو مزا آتا ہے ٹکر میں بہادر ہو جو دشمن تو مزا آتا ہے ٹکر میں ہمیں بزدل کے ہاتھوں موت بھی اچھی نہیں لگتی سجی رہنے دے نیزے پر دھنسی اچھی نہیں لگتی سجی رہنے دے نیزے پر دھنسی اچھی نہیں لگتی تو سچا ہے تو پھر گردن جھکی اچھی نہیں لگتی تو سچا ہے تو پھر گردن چھوکی اچھی نہیں لگتی اور بہادر ہو جو دشمن تو مزا ہتا ہے ٹکر میں ہمیں بزدل کے ہاتھوں موت بھی اچھی نہیں لگتی ہمیں بزدل کے ہاتھوں موت بھی اچھی نہیں لگتی اور حفاظت کر میرے مولا میرے گھر کے چراغوں کی انہیروں نے کہا ہے روشنی اچھی نہیں لگتی حفاظت کر میرے مولا میرے گھر کے چراغوں کی انہیروں نے کہا ہے روشنی اچھی نہیں لگتی اور بچھے ہیں ہر طرف کانٹے مگر گلدان لکھتے ہیں محبت کا اسے ہم عالمی بہران لکھتے ہیں بچھے ہیں ہر طرف کانٹے مگر گلدان لکھتے ہیں محبت کا اسے ہم عالمی بہران لکھتے ہیں محبت کا اسے ہم عالمی بہران لکھتے ہیں اور ہم اپنے باپ کی پغلی سمجھتے ہیں ترنگے کو ہم اپنے باپ کی پغلی سمجھتے ہیں ترنگے کو ہم اپنی ماں کے آنچل کو بھی ہندوستان لکھتے ہیں جی ضرر نوازی آپ لوگوں کی دوستو جی شکریہ بچھے ہیں ہر طرف کانٹے مگر گلدان لکھتے ہیں محبت کا اسے ہم عالمی بہران لکھتے ہیں اور ہم اپنے باپ کی پگڑی سمجھتے ہیں تیرنگے کو ہم اپنی ماں کے آچل کو بھی ہندوستان لکھتے ہیں ہم اپنی ماں کے آچل کو بھی ہندوستان لکھتے ہیں اور کسی نے ہاتھ رکھا تھا کسی نے ہاتھ رکھا تھا ہمارے سر پہ بچپن میں کسی نے ہاتھ رکھا تھا ہمارے سر پہ بچپن میں کہانی میں ہم اپنی آج تک عیسان لکھتے ہیں کسی نے ہاتھ رکھا تھا ہمارے سر پہ بچپن میں کہانی میں ہم اپنی آج تک عیسان لکھتے ہیں اور حرفے آخر چار مچھ رہے کہ وفا کو وفا کو قائس کی تن کی قبائیں دیتے رہتے ہیں وفا کو قائس کے تن کی قبائیں دیتے رہتے ہیں وفا کو قائس کے تن کی قبائیں دیتے رہتے ہیں ہمارے عشق کو سہرہ صدائیں دیتے رہتے ہیں وفا کو قائس کے تن کی قبائیں دیتے رہتے ہیں ہمارے عشق کو سہرہ صدائیں دیتے رہتے ہیں ہمارے عشقوں کو سہرہ صدایں دیتے رہتے ہیں اور کیا ہے دفن جب سے ہم نے اس دل میں محبت کو ہمیں لیلہ کے گھر والے دعائیں دیتے رہتے ہیں کیا ہے جفت سے کیا ہے دفن جفت سے ہم نے اس دل میں محبت کو ہمیں لیلہ کے گھر والے دعائیں دیتے رہتے ہیں ہمیں لیلہ کے گھر والے دعائیں دیتے ہیں